نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اس وقت ایک بڑی خبر سے اس بلڈن کی شروعات ہم کر رہے ہیں ڈلی میں کانگریس کے نیتا سندیب دیکشت سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے سندیب دیکشت نے ایک بلاغ لکھ کر دلی میں کانگریس کے نترتو پر تیکھا حملہ بولا ہے سندیب دیکشت نے بلاغ میں بینہ آجائے ماکن کا نام لیے اس شعروں اس شعروں میں آجائے ماکن پر شیلہ دیکشت کو بدنام کرنے کی ساسش رشنے کا عروف لگا دیا ہے سندیب دیکشت نے بلاغ میں لکھا کہ شیلہ دیکشت کو بدنام کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا اور میڈیا میں کومن ویلت کھیلوں کی غلط ریپورٹ بھیجی گئی سندیب دیکشت نے کہا کہ میڈیا ریپورٹ سے شیلہ دیکشت کی چھوی خراب ہوئی ہے ان کے انساق سندیب کی باغی پرورٹی کی وجہ سے ہی پارٹی کے راشترے سیٹ اپ میں انہیں پسند نہیں کیا جاتا تو یہ بلاغ میں سندیب دیکشت نے لکھا ہے کیا کچھ کہا ہے اس کے بعد سندیب دیکشت نے یہ بھی سنی میں جھوٹ نہیں لکھتا میں گلک بیانوازی جھوٹ نہیں لکھتا اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہوتی ہے کہ کسی بھی کشیتر میں آپ رہو اگر آپ میں اپنا سوا بیمان نہیں ہے اپنی عزت آپ خود نہیں سمالیں گے اپنی اپنی مہباپ کی تو پھر تو کیا فائدہ تو سندیب دیکشت سے پردگریہ بھی لی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں ہمارے سب وعددہ اصر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندیب دیکشت کے اس بلوگ کو کیا دلی کانگریس میں ہم کس طرح کی لڑائی کے روپ میں دیکھیں ہیں شر سندیب دیکشت سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے یہ ایک لڑائی ہے آجے مہترین گروپ اور خیلہ دیکشت گروپ کے بیچ میں یہ لائی آج کی نہیں ہے کافی دنوں کی ہے کافی چیزوں کا ذکر سندیب دیکشت نے اپنی بلوگ کو کمارے سیوکی بیلیور.com میں لکھا تھا اس میں انہوں نے کافی چیزوں کا ورڈنس ٹک کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے دونوں گروپ کے بیچ میں کافی دن سے لائی چل گئی اور آج یہ کھل کے سامنے آگئی ہے جہاں تک کہ دلی پرزیس کانگریس سمیٹی کا سوال ہے ابھی تک پر تکریہ نہیں آئی ہے اب دیکھتے ہوں کیا کہتے ہیں جہاں تک کیندر کا سوال ہے کیندر کی باڈی ہے شکریہ نے ابھی یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ پر زیادہ کچھ پڑھان آجائے ہیں تو یہاں پر معاملہ آتی ہیں بہت دیواد اشر اشر خان ہمارے سب وعدداتا جانکاری دے رہے تھے تو دلی کانگریس میں اب آپسی لڑائی بہار آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فیلحال رخ